ہائی گائر ملکم دا پاکستانی فیمی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل بڑھنی ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے تو میرا نام وجہد ہے اور کسی اگر انسٹرائی پر فالو نہیں کیا فالو کر سکتے ہو بات کرنے ہو کر سکتے ہو انفرمیشن دے نہیں ہو تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لینک آپ لوگ مل جائے گا تو وہیں بھی آپ لوگ مل جائے گا جا کہ آپ لوگ فالو کر سکتے ہو تو ویڈیو کا کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے ٹائٹل تو ویڈیو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے کشمیر 4K کے کشمیر سینیمیٹرک ٹرابل ویڈیو آج ہم کشمیر دیکھیں گی کشمیر کیسا ہے دیکھتے ہیں وجہ کشمیر تو سنا ہوا ہے بہت خوبصورت اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے تو اوریجنل ویڈیو کا لینک آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب کریں تو صبر نہ بابا صبر 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 چلیں اب دیکھتے ہیں مل کر تو کانون کرتے ہیں 321 ایٹ شارٹ کشمیر بہت خوبصورتی ہے ہاں اے تو خوبصورت نا بہت اوہ بھائی یہ تو بادلوں میں چھپا ہوا تھا سینز یہ کوئی پارک مجھے لگ رہا ہے لگ رہا ہے ایسا ہی ہے ہاں نا ہاں پھول کھلے میں یہ کوئی پھولوں کا پارک تو نہیں ہے کشمیر میں یہ پلیس کومن سیکشن میں بتانا مجھے وہی چیز لگ رہی ہے بہت پیارا بنا ہوا ہے ہاں نا اوہ بھائی کشتیاں دیکھو بابا بیار ان کی تشتیاں بہت پہلی پہلی بنی ہوتی ہیں ہاں نا رنگ برنگی ہے دیکھو ہاں نا پانی میں کیسے لگ رہی ہے دیکھو کمال یہ ایسا لگتا ہے کوئی جنت کی بادی ہے ہاں ہاں تو کشمیر کو کائی جنت جاتا ہے بھائی بہت خوبصورت یہ یہ دیکھو اوپر ہلکل کے بادلس ہیں اور اس طرح سے سارا ندی ہے اب یہ دیکھو پانی کتنا آر ہے دیکھو یہ چشموں سے آتا ہوں گا ہاں ہاں اوپر سے پاڑوں سے او بھائی صاحب کیا خوبصورت نظار آئی ہے واقعا بجا بہت خوبصورت اوپر پاڑ نیچے گرین بھی پانی بھی ساتھ دھر بھی ساتھ سب کچھ ساتھ بیوٹیو فار اب یہ کون سی ندی ہے یہ کوئی ندی مجھے لگے لیکن جو پر بادل ہیں پھر پاڑ یہ نیچے پانی بھی ادھر اگر مجھے بغیر وائ فائ کے بھی رہنے کا کوئی بولے میں رہوں گا اچھا یہ ایسی نیچر والی جگہ فیلز ہیونلی کوئی شک نہیں بھائی جھنٹ سے ٹائپ والا فیلنگ آتی ہے ادھر بہت خوبصورت یہ ایسی پیاری ہے تو بندہ پاہ ادھر سے ہلنے سے بندہ چلا جائے ادھر سے آیا تھی بولے گا میں ادھر ہی رہا ہوں ہاں بلکل یہ ساتھ پاڑ ڈھدی خوبصورت بہت ہے یہ دیکھو پھر یار کشمیر کون کون گھوم نہیں کشمیر کی جتنی تحریف ہی جائے اتنی کام ہے خوبصورتی کے لحاظ مجھے بتا ہے کہ پاکستان کشمیر کشمیر پہ کیوں روتا ہے یہ دیکھو نا یہ اوپر بادل دیکھو نا کیسے جا جا رہے ہیں بھئی نا ادھر کموسم بھی بہت زبردہ سا ہوتا ہے تھوڑے بہت لوگ بھی ہیں موسم تھنڈ ہوتی ہے بھئی ادھر تو موسم یہ قدرتی پانی ہے دیکھو برف کا جو پاڑوں سے آ رہا ہے ہاں یہ بھئی ہے دیکھو بہت پسر ہے بھائی ہاں بھائی ساں بھائی 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 ایسے سینز دیکھو نا ایسے سینز میں بادل نہیں رہتے اور کہاں جائے بھائی یہ دور اور ہی مازہ ہے نا دیکھو نا ندی بلکل خوش قوی ہوئی پانی بھائی 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 یا پرفیکٹ والپےپر بنتا ہے یہ امن وی بیس ہی ہوگا تو تمپریچر پتہ نہیں کتنا ہے بابا یہ ہے تو اب آئیڈیا نہیں ہے اس کے بارے میں دیکھتے اندازہ تو لگا سکتا ہے زیادہ ہی ہوگا کیوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جدر برف نہ ہو سردیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا بابا کشمیر میں چوبیس مطلب کے بارہ مہنگ سردی لیتی ہے یہ نظارہ دیکھیں یہ پاڑوں سے چشمیں آ رہے ہیں اوپر نیچے وہ بھی برف میں کونورٹ ہو رہے ہیں نیچے گرتے گرتے یہ دیکھنے کا ایک نظارہ ہوتا ہے چشمیں تک بارہ سے مطلب کے پانی سے وہ برف بن چکے ہیں کھوارے بن کے آتے ہیں اب سردی یہ وہ ہو جاتا ہے نا تھوڑا اس کا کہہ کہتے ہیں برف بن جاتے ہیں وہاں پہ جمع رہتے ہیں جو تھوڑا بوت آتا ہے وہاں کے اندر برف میں شرد ہوتا ہے تھنڈی اتنی زیادہ ہوتی ہے کشمیر کی جتنی بھی تاریخ رہی جائے اتنی کامی خوبصورتی کے علاقے ہیں اب ہمیں پتہ لگا ہے پاکستان کیوں رہتا ہے ہمیں کشمیر چاہیے کشمیر نہیں ملنا بھئی کشمیر کیوں انڈیا کو پیارا نہیں وہ انڈیا تو بھئی جو ہم نے آتھایا وہاں سے بھی لینے کے چکر ہوئے ہیں تو بھئی اور تم لوگ کہہ رہے ہیں ہم انڈیا ہمارا کشمیر چاہیے لیکن یار سائٹ پر رکھتے ہیں ایک الگ چیز ہے یہ پولٹیکس جانے ہو رہا یہ کام جانے لیکن یہ خوبصورتی کی بات کی جو جمہو کشمیر بہت زیادہ خوبصورت ہے وجہ دنیا میں میں نے بولا ہے دنیا میں خوبصورتی کے لئے سے جمہو کشمیر سے آگے کچھ بھی نہیں بلکل بھائی کشتیاں پانی دریا سمندر تو نہیں ہے پانی جو اوپر چشموں کا آ رہا ہے اور پھر اوپر جو پاڑوں پہ وہ تھے بادل تھے وہ ایک نیکس لیول چیز تھی اور جس طرح گرینری تھی گرینری پہ لوگ تھوڑا بہت آ جا رہا تھا وہ سینز دیکھنے والے تھے اگر یہاں پر بھائی میں کہہ تو گھر بنا وہ کس کا ہو یار وہ میں کہہ تو خوشکسمت کشمیر کو نہیں چھوڑے گا وہی نا میں کہہ تو خوشکسمت بندہ ہوگا بھائی جو یہاں پر رہتا ہے اور بھائی اپنی لائف سپینڈ کر رہا ہے مطلب شہر کی لائف سے ایسی لائف میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ شہر میں ہر چیز بلکل اوریج نرزید ملتی ہے اور رہنے کا دل بھی کرتا ہے موسم بھی اچھا ہے گرمی بھی نہیں ہے لوگ کتنے ٹوری ریسٹ آتے ہیں سالانہ ہیں لاکھ ٹوری ریسٹ آتے ہیں جمع کشمیر کو دیکھنے کے لیے بلکل بھائی اور کچھ دیکھ ہی جاتے ہیں بلکل بلکل میں کوئی شاک کی بات نہیں ہے اور جس طرح سے بیج میں وہ ندیوں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کی وہ کشتی تھی اور جس طرح سے سردیوں پہ آپ آتے ہیں بھائی سردیوں میں ہر طرح برف ہی برف ندیوں جو تھی وہ بھی مطلب کہ سردی سے برف میں شیفٹ ہو چکے ہوئی تھی اور جس طرح وہ ایک گھر تھا اور اس کے اندر وہ نظارہ لگ رہا تھا لوگ جو گزارے تھے میں تھا تو پر ایفریکٹ جو رہنے کی جگہ سردیوں میں آپ کے لیے یہ وہ لگ رہی تھی کیا بولو جو جرنے تھے وہاں پر وہ بھی برف سے مطلب کہ اور جو پانی ہلکا پھلکا آ رہا تھا تھوڑا پھل نکل کے آ رہا تھا وہ بھی ہوا کے اندر برف میں شیفٹ ہو گئے برف بن رہا تھا ہوا کے اندر ہی اور نیچے گر رہا تھا وہ ایک یونیک چیز میں نے دیکھنے کو ملی ہے یہ چیزیں بہت کم ہی یہ قریب وہ تو تب مزہ ہوتا ہے تب ہی انسان کو پتا جلتا ہے لیکن ہم یہ ویڈیو میں بھی لیکن ویڈیو پہ بھی ہم لوگ دیکھیں اپیل کر سکتے ہیں تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تاؤٹس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو اچھے لگو تو لائک کومنٹ شیئے سبسکرائب کریں اتھر ہی ویڈیو آدم کرتے ہیں بہت زیادہ خیار رہے ہیں بائی